رہنما تحریک انصاف علی محمد خان کے ساتھ جیل میں کیا بیتی تمام بڑے رہنماوں کی جانب سے ساتھ چھوڑنے کے بعد بھی پارٹی سے الگ کیوں نہ ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی اتحاد کس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس وقت پارٹی کے معاملات کون چلا رہا ہے سابق وزیر نے خاموشی توڑ دی ساتھ ہی نگران وزیراعظم کو بھی اہم مشورہ دے دیا نیجر ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان تحریک انصاف علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن میں تو شاید کسی کے ساتھ اتحاد نہ ہو لیکن انتخابات کے بعد دیکھیں گے کس کے ساتھ چلیں گے علی محمد خان نے کہا کہ پارٹی میں کبھی بھی عہدہ نہیں مانگا تحریک انصاف ہمارا گھر ہے جب انسان ایک مقصد پر کھڑا ہو تو چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا چیئرمن سے یہ غلطی ہوئی کہ انہیں اہم عہدوں پر نظریاتی لوگوں کو لگانا چاہیے تھا ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ سابق چیپ جسٹس کی سربراہی میں نئے الیکشن کا ایک موقع مل رہا تھا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اب بھی ملک کو سیاسی انتقام کے بجائے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے علی محمد خان نے کہا کہ اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا امتحان تھا پہلی رات مشکل سے گزری تھی لیکن پھر وقت گزارنا شروع کر دیا بس یہ سوچتا تھا کہ کس جرم کی سزا ملی موسیقی